موسیقی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو بیز میں ایسے کئی ستارے ہیں کہ جن کی دوسری ماں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں شامل ہے کچھ لوگ نہ چاہ کر بھی ان لوگوں سے جڑے رہتے ہیں مگر کچھ لوگ اپنی حقیقی ماں سے زیادہ اپنی ستیلی ماں سے محبت کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ستاروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی ستیلی ماں ہیں ان میں سرے فیرست ہیں آسم عزر آسم جو پاکستان کے ابرتے ہوئے سنگر اور اداکار ہیں ان کا تعلق ایک فرمکار گھرانے سے ہے ان کے والد عزر حسین پاکستان کے مشہور ترین گلوکار رہ چکے ہیں جبکہ ان کی والدہ گلے رانہ پاکستان کی سینئر ترین اداکارہ ہیں آسم عزر کے والد نے ان کی والدہ سے ایک سال قبل شادی کی تھی جن سے آسم کی ایک بہن ہے جن سے آسم کی ایک بہن اور ایک بھائی ہیں چند سالوں پہلے آسم کے والد نے اس کی والدہ گلے رانہ کو طلاق دے دی تھی کیونکہ آسم اپنی ستیلی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی ستیلی ماں اور بہن بھائیوں سے ملتے ہیں نمبر دو پر آتے ہیں بیلاج کی ستیلی ماں اکرار الحسن کے بیٹے بیلاج بھی اب سو بس تاروں میں شامل ہو چکے ہیں حالی میں بیلاج نے ڈراما سیلیل الف میں جاندار اداکاری کی اکرار الحسن کی پہلی شادی دو ہزار آٹھ میں قرار طلعین حسن کے ساتھ ہوئی دو ہزار بارہ میں انہوں نے فرا یوسف کے ساتھ دوسری شادی کی جو اس وقت سما ٹی وی پر نیوز اینکر تھی یوں فرا یوسف بیلاج کی ستیلی ماں ہے لیکن بیلاج اکثر اپنی ستیلی ماں اور والد کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں یقیناً بیلاج اپنی ستیلی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں نمبر تین پر آتے ہیں ایمان علی ایمان علی جو پاکستان کے صفحے اول کے مادل اور اداکار ہیں اور سینئر اداکار آبد علی اور مینہ علی کی بیٹی ہیں آبد علی پاکستان کے سینئر ترین اداکار ڈائریکٹر اور پرڈیوسر رہ چکے ہیں جو کہ چند مہینوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آبد علی نے دو شادیاں کی ان کی پہلی شادی انیس سن ساتر کی دہائی میں اداکارہ ہمیرا علی کے ساتھ ہوئی ہمیرا علی جن سے آبد علی کی تین بیٹیاں ہیں ایمان علی رحمان علی اور مریم علی ان تینوں کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے ہے آبد علی کی پہلی شادی کئی سال تک چلی دوہزار چھے میں اداکار آبد علی نے اداکارہ رابی نورین کے ساتھ دوسری شادی کر لی اور یوں رابی نورین ایمان علی نہمان علی اور مریم علی کی سٹیلی ماں بن گئی لیکن آج بھی ایمان علی اور ان کی بہنیں ان کو اپنی ماں تسلیم نہیں کر پائیں نمبر چار پر آتے ہیں اداکار سویرہ ندیم اداکار سویرہ ندیم جن کا شمار پاکستان کے سینئر اداکاراؤں میں ہوتا ہے ایک انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ ان کے والد جرنالسٹ تھے اور جب وہ تیرہ سال کی تھی تو ان کے والدین کے درمیان الادگی ہو گئی جس کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس رہنے لگی اور اسی دوران ان کے والد نے مدیہ گوھر نامی عورت سے دوسری شادی کر لی جس نے ان کی تربیت کی اور مدیہ گوھر نے بھی اداکار سویرہ ندیم کو شو بس میں متعرف کروایا سویرہ ندیم اکثر اپنے انٹرویو میں بتاتی ہے کہ وہ مدیہ گوھر کے ساتھ اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں چونکہ انہوں نے میری تربیت کی ہے اور میرے مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے نمبر پانچ پر آتے ہیں شمون عباسی انوش عباسی کی سبی ماں شمون عباسی کی ستیلی ماں ہیں اور یوں یہ دونوں اداکار ایک دوسری کے ستیلے بہن بھائی ہیں دونوں ہی شو بس کی ناور شخصیات ہیں اداکار شمون عباسی اکثر اپنی بہن انوش عباسی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر چھے پر آتے ہیں زارہ نور عباس خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ اداکارہ زارہ نور عباس جو کہ اسمہ عباس کی بیٹی اسد صدیقی کی بیوی ہیں ان کے والد عباس ان کی والدہ سے شادی سے پہلے ہی شادی شدہ تھے یوں زارہ کی بھی ستیلی ماں ہیں جن کو وہ بڑی امی کہہ کر پکارتی ہیں اور وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی ستیلی ماں یعنی اپنی بڑی می سے ضرور پوچھتی ہیں نمبر ساتھ پر آتی ہیں سجل علی پاکستان کے نامور اداکار سجل علی کے والد نے بھی دو شادیاں کی مگر سجل علی کے والد نے دوسری شادی کے بعد سجل علی اور ان کے بہن بائیوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سجل علی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے شو بیز میں آئیں اور سجل علی کبھی اپنی ستیلی ماں کو تسلیم نہیں کر پائیں ہوا تین حضرات یہ تھے وہ اداکار جن کی ستیلی ماں ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں بزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں